ایک بہت ہی دکھت حادثہ رمیش نام کے وقتی کی تصویریں دیکھتے ہیں جن کی عمر 42 سال تھی رات کو دیر رات تین بجے قریب اپنے کھیتوں سے کام کر کر واپس اپنے گھر جا رہے تھے لیکن صدرپور کے پاس گھرونڈا کے صدرپور کے پاس کچھ لوگ ان کو بائک پر روک دیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے مارپیٹ شروع کر دیتے ہیں اور اس مارپیٹ کے بیچ میں رمیش کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اور اس حملے میں رمیش کی دکھت موت ہو جاتی ہے بتایا جا رہا ہے رات دیر رات تین بجے اپنے کھیتوں سے کام کر کر واپس اپنے گھر کی اور جا رہے تھے صدرپور کے پاس پورا حادثہ ہو جاتا ہے کچھ لوگ ان کو رستے میں روکتے ہیں گھرونڈا کے پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے رستے میں ان کو روکتے ہیں ان پر حملہ کر دیتے ہیں رمیش ایک ساتھ دو لوگ اور تھے پہلے ان کے اپر حملہ کیا جاتا ہے لیکن وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں لیکن رمیش اس حادثے میں برے طریقے سے گھائل ہو جاتا ہے اور ان کے رات کو ہی موت ہو جاتی ہے پریوار میں کافی دکھت ماحول جرور ہے پریوار کے کافی زیادہ دکھی جرور نظر آ رہے ہیں کون وہ حملہور تھے کیا کچھ کارن رہا وہ بہرال جاج کا ویشے جرور ہے پولیس کے ٹیم میں وہاں پر رات کو ہی موقع پر پہنچی جرور تھی پریوار سے تمام لوگ موجود ہیں مجھے نہیں پتا جی اتنا جی میرے پاس تھا فون آیا تھا جی فون آیا تھا جی ایسے ایسے کر کے بات ہو گیا پٹا پٹا جا بھائی تو میں جا کے کہا تھا دیکھا جی وہاں نیچے پٹا تھا جی بھائی وہ تو اس کے بعد بھائی نے کہا جا کے کون بے والے کو اٹھا دیں ساروں کو اور پندرہ بیس آدمی لے کے آجا پٹا پٹا جتنا پندرہ بیس آدمی لے کے گیا اتنا پلیس وہاں پہنچ چکی تھی پھر اس کے بعد بھرتپور تھوڑی ہی گاؤں دور پڑتا ہے مہر سے جیدہ جیدہ آدھے کی دور ہی آیا تو اس میں ہی وہ جو جس نے وہ مارا تھا تو وہاں پہ وہ تھوڑ پھوڑ مچاتی اس نے مندر میں تو بھائی پڑوشی گاؤں وہ کہا ہے ان کے چور پگھلیا چور پگھلیا ایسے 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 صاحب کے پاس خور آئی تو وہاں جا کے دیکھا تو کہتے ہیں ان کو چلیئے ایک میٹ میرے ساتھ تو کہتے ہیں ایسے صاحب کے ساتھ گیا تو جا کے اس کے پچان کری وہ اس کو وہاں سے ارجسٹ کروایا اس کو c1 میں دیا گیا تو ماملہ کیوں تھا تو ماملہ کیوں کوئی زنجیس نہیں تھی اس کا پہوڑ نہیں بتا صدرپور کے جانتے ہیں ان کو پہلے ہوئی جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں کتنے لوگ جیسے میرے کو بتایا بھائی ان کو ایک بندہ تھا وہی تھا وہ خیت سے کر رہے تھے تین کو جی ہوا ہاں ان کے ساتھ اور بھی لوگ تین جنے تھے وہ ان کی حالت کیسے ہیں وہ تو ٹھیک ہے جی اس کو ایک جنے کو لٹھ لگو ہے جی ابھی جو لٹھ لکے مارے بھاگ گئے جی وہاں سے تو بچ کیسے ہوا یہ نہیں بتا جی مجھے اس کو بھائی کو ہی پتا ہے ان سے اس کے ساتھ ہے جی رمیج جی کے پریبار میں کون کو اس کے دو لڑکی ہے جی ایک لڑکا ہے جی پچھے ایک کس کی موت بھی ہوئی تھی ہاں جی ایک لڑکے کی ہوئی تھی ایک لڑکے کی ہوئی تھی ہاں جی تو دیکھ ساتھ ہے کہ ایک بہت ہی دکھت حادثہ جو ہے کس طریقے سے گھرونڈا کے صدرپور گاؤں میں جو ہے سامنے آتا ہے رمیج جی کہ تین بچے ہیں پیچھے جو ہے ایک بیٹے کی جو ہے دکھت موت بھی ہو گئی تھی ایکسیڈینڈ میں اور اب جو ہے تین بچے ان کے پاس ہے چھوٹی عمر ہے بارہ پندرہ سال کے جو ہے ان کے تینوں بچے ہیں اور کس طریقے سے رات کو جو ہے کھیت سے کام کر کر جو ہے واپس گھر کی اور لوٹ رہے تھے لیکن رستے میں جو ان کو معلوم نہیں تھا کہ کس طریقے سے انہی کے پڑوسی انہی کے گاؤں کے لوگ جو اس پر حملہ کر دیں گے آخر کار معاملہ کیا تھا کیوں انہوں نے جو ہے حملہ کیا اس بارے میں جو ہے فیلال پریوار کے لوگوں کو بھی جو ہے کوئی جانکاری نہیں ہے پولیس میں جو ہے معاملہ درج کر آروپی کو جو ہے بتایا جا رہا ہے رات کو جو ہے گرفتار کر لیا تھا ہراست میں لے لیا تھا اس سے جو ہے پوستچ کی جا رہی ہے کہ آخر کار اس نے جو ہے رمیش پر حملہ کیوں کیا کیا کوئی پیسو کا لیندن تھا یا کوئی پرانی رنجش تھی یا کیا کچھ پورا معاملہ تھا وہ بہرال اس بارے میں جو ہے بھی تک کچھ بھی پتا نہیں چل پایا ہے پریوار کے لوگ جو ہے کافی زیادہ حیران جرور ہیں کیونکہ اس طریقے سے گرونڈا کے صدر پور کے پاس جو ہے پورا حادثہ ہو جاتا ہے کھیتوں سے جو ہے کام کر کر واپس لوٹ رہے تھے رمیش لیکن رستے میں جو ہے ان کو روک دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ان پر حملہ کیا جاتا ہے حالانکہ رمیش کے ساتھ جو ہے اور بھی لوگ تھے ان پر جو ہے وار کیا جاتا ہے لیکن وہ جو ہے موقع سے اپنی جان بچا کر جو ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن رمیش جو ہے اس میں گھائل ہو جاتا ہے اور ان کی جو ہے اس حادثے میں جو ہے دکھت موت ہو جاتی ہے پولیس نے جو ہے ماملہ درج کر آگے کی کاروائی جو ہے شروع کر لی ہے تو دیکھ سکتے ہیں صدر پور میں جو ہے دیر راج جو ہے کس طریقے سے دکھت گھٹنا گھٹ جاتی ہے سرپنج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ایک باری باتشیت کرتے ہیں سر کیا سوچنا ملی تھی کیا حادثہ ہوا سر ہم رات کو سوئے ہوئے تھے تین سوہ تین بجے میں پتہ لگیا ایک لڑکا ہے جبے نام گا اس نے چیار پانچ لیڈی جو کر ان کا چوٹ مار دی جیسے ہم اٹھے ان کا پتہ کریا بھی چوٹ مار دی تو ان کا پتہ کرتے کرتے پتہ لگیا ایک مدر بھی ہو گیا تو ہموں نے چھوٹے کا جیسے ہی سڑک پہ دیکھیا وہ مدر ہو رہا ہم آیا اس کا پتہ کریا وہ بھی آئی اس نے جبے نہیں کیا تو اتنی سوچنا ملے پا تھی کارن کچھ ملے سامنے کارن کچھ نہیں وہ ناسیمہ تھا جی ناسا کر رکھا تھا اور ناسیمہ یوسف کچھ کیا رات کو ہی راست میں لے لیا تھا ہاں رات کو ہی راست میں دی جیسے گاموالوں نے پکڑ گا اسی ٹیم پولیس کو سوپ دیا تھا تو رمیس جی کے پریوار میں کون کون رمیس جی کے پریوار میں رمیس کی دو لڑکیاں ہیں میں سادی سود ہیں سادی کی عمر کی ہیں سادی کی عمر کی اور دونوں لڑکیاں ایک اس کا لڑکا دو سال پہلے ایکسیڈنٹ میں گوجر گیا تھا ایک چھوٹا ہاں بچے ہیں تین بچے ہیں ٹھوٹلا تین بچے ہیں بلکل غریب پریوار سے بچے رہاں دیاری مزدوری کر کے اپنے بچوں نے پڑ جاتا تو یہی گھر چلاتے ہوں گے ہاں یہی چلا گھر چلاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی دکھت ہاتھا گھر کے مکھیا ہی جو گھر کا گزارہ کرتے تھے کما کر دیاری مزدوری کر کر جائے کھیتی کر کر جائے اپنے گھر کا گزارہ کرتے تھے رات بھی جائے اپنے کھیتوں سے واپس گھر لوٹ رہے تھے لیکن رستے میں جو ہے ہاتھ سا جائے گزر جائے گا کسی کو معلوم نہیں تھا فیلال رات کو جب پولیس نے اروپی کو جائے حراست میں لے کر جا کے جات شروع کر دی گئی ہے کتنے لوگوں کو خلاف معاملہ درج ہوا ہے اب تک تو جی ایک کئی نام ہو رہی ہے رات ہی پکڑ لیا تھا ہاں رات ہی رشت کر لیا تھا تو ہوا کیسے تھا کیا کچھ سوچ نہیں لیا موکے پوچھے ہوں موکے بھی جی میرے کو فون کیا تھا کل دی پہ اس کی چچک لڑکا بھئی ایسے سرپسا بات میں بھولا چلو بھئی کیونکہ سارے گاہ میں مارے بہت دکھ ہو رہے چیز بھئی کیونکہ جوان موت ہوگی پریوار میں کمانے والا وہ ہی تھا بہت سریپ آدمی تھا جی تو رات کو کیا نشے کی حالت میں کیا تھا نشے کی حالت میں کیا تھا پانچ تین لیڈی جو گئے اور دو لڑکوں کا پانچ آدمیوں کا اور چوٹ ماری تو دیکھ سکتے ہیں اور بھی چوٹ لوگوں کو ماری ہے نشے کی حالت میں بتایا جا رہا ہے کہ نشے کی حالت میں جس نے حملہ کیا ہے بہرال لیکن ایک ویکتی کے ساتھ سے میں دکھت موت ہو جاتی ہے جن کے تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر کے مکھیا تھے گھر کا گزارت انہیں سے چلتا تھا لیکن اب رمیش اس دنیا میں نہیں رہی ہیں پولیس نے ایک ویکتی کو حراست ملے کر اس کے خلاف معاملہ درج کر آگے کی جانچ شروع کر دی ہے مکستی جا کرنال بیکنیوز کرنال